موسیقی اور ایک لاسٹ میں آپ کا پوشن ہے آج کل کے جو نوجوان ہیں اس کو اس فیلڈ میں کیریئرز کی کیا اپچنٹی ہے کیونکہ جب تک ہمیں دھن نہیں ملے گا ہم سیلف میری فیلڈ کمارس کی ہے اکاؤنٹس کی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے پیور پر کھڑے نہیں ہوتے ہیں فنیشل سٹرونگ نہیں ہوتے کیا یہ فیلڈ انسان پر فنیشل سٹرونگ بناتی ہے جیسے کہ ہم نیکھتے ہیں جو اکاؤنٹس کی فیڈ ہوتی ہے کمارس کی ہوتی ہے بزنس لائن ہوتی ہے ایم بی اے ہوتی ہے کیا اس کے مقابلے یہ اسٹینڈ ہے ہاں میں آپ کو جاتا ہوں الیکٹرونکس میں اگر دو بات ہیں ایک تو آپ پڑھائی کریے آگے پڑھ جائیے اور سب سے بڑی چیز ہے الیکٹرونکس میں پریکٹیکل ہونا اگر آپ چیزوں کو پریکٹیکل ہی نہیں سیکھ رہے ہیں تو پھر آپ بزنس نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک چیز دیکھیں نا ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں جتنے بھی میڈیکل کالج ہیں میڈیکل کالج ہونے کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہوگی ہے کی میڈیکل کالج میں اسپتا ہونے آنیواریا ہے اگر اسپتا نہیں ہوا تو میڈیکل کالج کی مانیتا نہیں ملتی آپ انجا کے ایک بھی ایمی ویس کالج میں چلے جائے مطلب کہ ہوسپیٹر ہوگا ہوسپیٹر ہونا پہلی شرط ہے مطلب کہ ہوسپیٹر ہونا پہلی شرط ہے کیوں ہے ہوسپتار ہونا شرط کہ ہوسپیٹر کر سکتے ہیں اسٹوڈینٹ جب مدیکل کالج سے نکلتا ہے تو وہ ہزار پیشینٹ کو اپنے ہاں سے ٹیٹھ کر چکا تو بہاں نکل گے وہ کچھ بھی بالکل بلکل کچھ بھی تو الیکٹرونکس میں بھی آج کل بھی ایسا بھی ہے کیا وہ بھی پر ایک ٹیٹر ہونے لگوٹے بنائیں ایک مطلب ہوں آپ کو اس کے لئے میں ایک ایک بہت سکتے ہیں کہ وہاں نکلیں وہاں کیما بنانا ہے یہ ایک ہوا بہت ہوتا کہ الیکٹرونکس میں جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے یا سکھ پائیں گے تو وہ بے گھار ہو گیا تو انڈیا میں اس سے میں انجرینگ کولجز کی سنخیہ کئی ہزار ہمیں ناں نامیں بھی آگے سمجھے پاس ہزار سوپر انجرینگ کولجز ہندوستان کے اندر UPUP کے اندر ہی ایک ہی یونیورسٹی کے اندر 600 انجرینگ کولجز ہیں اس سے بھی جانا ہے یہ کولجز مہراشتہ میں ایک اندر ایورسٹی کے اندر ایورسٹی کیا ڈال ہے اس سے اتنے ہی لگتا کولجز آنر پردش میں ایک اندر ایورسٹی کیا ڈال ہے آپ کیا ہے کولجز کھولے جا رہے ہیں لیکن پیکٹیکل نہیں کر آئے ہیں یہ ایک فیوز بلگ آپ میں دو ایگزامپل دیتا ہوں ایک چین ہے ایک ہے جبان یہ الیکٹرونکس کی فیڈڈ میں بہت اڈوانس ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کولل کھولتے جاتے ہیں اس میں ایک فیوز بھلاب نکلتے ہیں جو بچوں کو سکھانا چاہیئے تو وہ سکھاتے نہیں جو پیکٹیکل چیزیں سکھانے چاہیئے انہوں نے کٹ بکس دیکھا بچوں کا سلمس کور گئے ہیں بلکل بلکل میں آپ کو اس کے دو کارانا ہے مکھیا دار ایک تو جو کولل آئے بیکنی بلکل وہ پیسے کمانے کے لئے بلکل بس پیسے کمانے کے لئے بلکل یہ اس کو ایک practical liberty ہو ہاں لیبی روٹی ہو تو کوللیج اور اچھا جلے گا اور اچھا جلے گا اس کو practical کرنے کے لئے کچھ ideas لانے کا لئے کوللیج کی کلاس میں ایسی ہونا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا لیب ہونا ضروری ہے لیکن کوللیج والے ایسی تو لگا رہے ہیں لیکن لیب میں خرجہ کرنے پر تیار نہیں ہے تو یہ چیز غلط ہے دوسری چیز جس کی وجہ سے ہمارے دیش الیکرونک میں پھٹھ رہا ہے جو بہت مول کارن ہمارے دیش میں سن انیس سو پاہنٹ ارکپل میں جوہالال نہرو جی کے پریاس سے آئی ایٹ سکھولے گئے آئی ایٹ کھڑکپو پیدا تھا پھر اس کے بعد آئی ایٹ ڈیلی آئی ایٹ کانکور آئی ایٹ روٹی آئی ایٹ چین نائی آئی ایٹ کوہارٹی یہ سب پھولے تو ان کوللیج کے جو چھاتر تھے ان پر یہ بڑے کابل چھاتر ہیں ان پر پیسہ اس لئے خرچ کیا گیا کہ یہ دیش کو آ کے لے جائیں اور ایک ایٹ کے اسٹوڈینٹ میں کئی کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کرتی ہے اور جیسے ایک ملٹی کے بندے پر کئی کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے ایسی ایٹ کے بندے کے اوپر کئی کروڑ آپ حساب آ رہے گا ایٹ کے اسٹوڈینٹ کے اوپر یہ واسطکتہ ہے لیکن وہ اسٹوڈینٹ کیا کرتا ہے وہ بی ٹیک کرنے کے بعد امریکہ بھاگ جاتا ہے جیسے کمانے کے لئے وہاں بھاگ جائے گا یہاں بھاگ جائے گا انڈیا میں کام کرے گا لیکن لیپ کا ورک لوگوں کو نہیں سکھا اسے کیا چھئے دیکھیں امریکہ جپان ہالے بھی کیونکہ انہوں نے شروع میں تیار کیا ٹھیک ہے تب وہ آج آگیا ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ انڈیا میں آ جائے ہم اپنا بزنس کرنا ہے ہم یہاں چلے جائیں ان لوگوں نے بزنس بھی کیا لیکن اپنے دیش کے بارے میں بھی سوچا آئیٹ کے سٹوڈینٹس جو ہیں دیش کے بھاگیرال نہ ہوگے ویدیش کے بھاگیرال نہ ہوگے بھارت کہاں سنت ہوگا تو ان کو اندر سے انتا ہے پھینڈنا ان کے اندر میں سوریت ہونی چاہیے کہ میں اپنے بھارت کمانتا کے لئے یا دیش کے لئے مدر لینڈ کے لئے میں کیونکہ میں کیونکہ اس کا اٹھ یہ ہوا کہ وہ جو لوگ آئیٹ میں گئے ہیں جیسے آپ ہوگا ہم میری بھا جی کے بیٹے ہیں وہ آئیٹی کانکورس ہیں ان کی بڑی اچھی رہنگ تھی اور آج وہ لندن میں رہتا ہیں انہوں نے ان کے اوپر اتنا زیادہ خرج گورنمنٹ نے کیا لیکن وہ پیسہ کمانے کی لگتا ہوں دیش چھوڑ کے انگلینٹس لگے تو آپ جو یہ بتائیے کہ اس روگتی نے کیا کیا پیسہ کمانے کی آئیٹ میں کیا تھا کیا آپ کی دیش کے بارے میں کوئی کی بدار ہی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھارت میں آپ اتنی اپچونٹی ہے شرامانی چیئے ایٹ والوں کو اس طرح کا کام کرتا ہے نہیں سب سے بڑی بات ہے بھارت میں آپ اتنی اپچونٹی ہیں ٹھیک ہے کہ میں بیج میں بات سنگا تھا کہ UK والوں نے آپ ویزا بند کر دیا ہے اور ان کا پانس سال جا پانس سال کہ انڈیا میں واپس جاؤ کیونکہ ان کے پاس وہاں وہاں لوگ انپلائیٹ ہو گئے ہیں صرف انڈیا کے باہر جانے سے ٹھیک ہے تو یہاں جب اپچونٹی بہت جالا ہے صرف ہمیں کہا کہ ایک کا تو ہمارا کروپشن بن ہونا چاہیے جو گورنمنٹ ایریا میں ہے اور دوسرا ہمیں ڈڈیکیشن ہونا چاہیے اور ڈیووشن ہونا چاہیے اور اپنے کام میں بشواس ہونا چاہیے دیکھیں ابھی بھارت جو ہے بہت پچھڑا ہوا ہے ابھی بھارت کو اپنے لوگوں کی صحیحتہ کی بہت آپ شکتا ہے لیکن جو اچھے کالیج کے لوگ ہیں وہ جو ہیں ہمیں ڈیووشن سے ڈیووشن سے ڈیووشن سے بڑے سارے لوگوں نے پیسہ لگا کے ایک ڈیووشن کا پیسہ لگا ڈیووشن میں کئی دیشوں کا پیسہ ڈیووشن میں کئی دیشوں کا پیسہ ڈیووشن نے پیسہ لگا ڈیووشن سے ڈیووشن سے اگلی جولا پھیilles میں وہاں پہ پہ پڑھانے والے پروپیسر تھے وہ بھی بھارت کے لوگوں کو پڑھائیں بھارت کے لوگوں کو یعpoints جوہ había Alal اُن کے جو خورن کے لوگ ان کا ایک مقصد تھا ہے کہ اپنا件事情 لیکن وہ جو پروفیسر تھے وہ بڑا اچھے تھے بار بھی کیا ہوا ان پروفیسر تھے نہیں ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے جو بزنس منڈ ہوتے ہیں وہ پروفیسر ہوتے ہیں وہ اپنے آپ ایسے سیلر ہی ہوتے ہیں چاہے وہ ایک انڈیا کا ہو چاہے باہر کا ہو پاکہ جو بزنس منڈ ہوتا ہے جو پیچھ ہی بزنس منڈ ہے یہی ہے کہ یہاں کی جو کریم ہے وہ ہماری دیش کے لیے یوز ہوں ہماری بھارت کا جو نولج ہے وہ نمبر بھن پہ چل رہا ہے ہماری جو ادمار کا لیے 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 لیکن کہ ہماری پاس یہاں جو سیزن ہے وہ بھی اچھا ہے سٹڈی کے لیے بہت بڑی عباد ہوتا ہوں ایک بھارت جو ہے دنیا نا سب سے بڑا مارکٹ ہے نوکیا کمپنی ہے موبائل اون آتی ہے ایک پورا پلین پورا ہوایجاج پورا ہوایجاج کیول موبائل سے بھڑا ہوا ڈیلی ایک دن ہندوستان میں آتا ہے ڈیلی آتا ہے اور وہ فیل اینڈ کی موبائل بنید ہوتا ہے اور ہائی ایلیکٹرونکس کا سمان ہے پہل ایلیکٹرونکس یہ تو آپ جی یہ بتائیے کہ بھارت میں اتنا بڑا مارکٹ ہے اس کا خائدہ ایک چھوٹا سا دیش جو ہزاروں میل دور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ہمیں کچھ بیزنس اپچونٹی اپنے آپ سٹوڈنٹس کو انہوں نہیں پڑھیں گے تبھی کیاریا میں سیٹل ہوں پڑھوں گے ایک بات ہمارا کیانا چاہتا ہوں گا جو اس سمیں جو ہمارے پرائم میریشٹر ہیں ڈاکٹر من محمد سنگھ تو ہمیں یہ انگی تھی کہ وہ الیکٹرونکس کے ایریا کچھ کریں گے لیکن دس سال ہو گئے نہ انہوں نے کچھ نہیں کیا الیکٹرونکس میں انہوں نے شرم آنی تھی کہ دنیا جو ہے الیکٹرونکس سے آگے بڑھ دیئے اور ان کا جو دیماغ ہے وہ الیکٹرونکس ان کی دیماغ میں آئی نہیں دیئے وہ بس موبائل کے 2G سپیکٹر کو جالا کے تب کے کیسے پیسہ پی جیب میں ڈالا جائے اس پہ ان لوگوں با تھانے کہ کیسے چناب کا خرچہ نکالا جائے مسلم توشٹی کرنے کیلئے یہ لوگ نیتی اپنا رہے ہیں یہ غلط ہے آپ جب تک الیکٹرونکس شرم میں آگے نہیں بڑھیں گے تب تک بیشتر وکار سمجھ نہیں ہے بھئی آپ کا کمپیٹر ہے آپ کا کمپیٹر کے انتر کیا ہے سارا کسارا الیکٹرونکس ہے سارا کسارا چپس ہے یہ کمپیٹر چھوٹا کیوں گے سب کچھ جی سب کچھ کیا چیز نہیں ہے جو کمپیٹر کمپیٹر جو ایک کملے برابر ہوتا تھا وہ بھی سارا الیکٹرونکس ہی دو تھا اس میں ویکیوم کیوٹس ہوتی تھی بہت اچھا فیڈ ہے بہت اچھا فیڈ ہے لیکن یہ انتی کو تب ہی پرافت ہوگا جب اچھے کولیج کی اسٹوڈنٹس ہمارے دیش میں ہوتے ہیں اور پیسو کے لارج کو چھوڑ کے میں یہ مانتا ہوں کہ امریکان ہو سکتا ہے یا ایک کروڑ روپے بھی ایک کروڑ روپے امریکان میں ایک ساپ کے کمپیٹر لیکن وہ بھارت میں بھی اتنا کمائے گا اس سے زیادہ کمائے گا زیادہ کمائے گا شروع میں تو نہیں کمائے گا لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک ایرتین ہندوستان میں کمانے کے لئے نکلتا ہے تو میں سوچتا ہوں سال کے 6-7 لاس روپے سے کم نہیں کمائے گا 1000 1000 لادہ میں کام نہیں ہوتا ہے جب آپ کو اعمر granite کو آنگی بڑھاzanے جو یہاں سے بعدانچہ ہے الی اپنے تدار کو امیری شخص تبر کی ات تعالی جوش سے ٹھوہے پڑھو کف کرو کیا ہوںھی انڈیا ہوں تو ان کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ امیل туда کو کسا آگے رضائے۔ ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں ہیں کسا بھی اس کو کا پڑھایا ہے ان دل دنیا پڑھوہ بنو جانسے کی تصل کرنے ایک سرکار یا ایک کالج کے پروفیسر نے میری ایک ٹرینی جو بنتی ہے جو کلیر کیا ہے اس میں کلور روپے میری بھی ٹیک میں خرچ کر گیا تو میرا بھی دیش کے پتی کچھ ڈیوٹی ہے تو آئیٹ کے اشپرینٹس کیا کرتے ہیں کہ بہار ساتھ کے نوپی کے لئے اور تھوڑا سا آئیٹ کے فنڈ میں ہر سال بھیجتے رہے ہیں یہ ہم کی ڈیوٹی نہیں ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر اتنا ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ باہر سے آئیٹ فنڈیمیٹ پر آسکتے ہیں لیکن مکھیا جس ساہتہ کی دیش راستیوں کو آپ سنگیر ہے وہ تو آپ دہی ہیں ہمیں سب سے بڑی بات ہے جو ان کا برین تھا یہ ایک سوچنی بات ہے امریکہ ہو گیا یا یوکی ہو گیا جتنے میں یورپین کنٹریاں تھی وہ کیوں لے رہے ہیں ہمارے برین کو کیوں لے رہے ہیں یہ بہت بڑا کوششن ہے atlase ہمارے میں ٹیلینٹ ہے وہ اس کو اچھے کام سے یوٹلائز بہنا چاہتا ہے اس کے لئے ٹیلینٹ ٹیلینٹ کی دسان میں کم ہی نہیں ہے بالکو 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 مرکہ السیگ نے اچھا ٹیننگ ہو جاتے تو وہ ور مدل دیتے ہیں بالکو 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 اور مرکہ السیگ سے اچھا تھا کوئی ساگید بالکو بالکو بہت ہے تو آپ حال مرکہ بہت دیکھیں میں نے تو ابھی دیکھتی بھی نہیں ہے میں نے تو ابھی دیکھتی چیز بھی نہیں ہے تو پکا جو ہے گولڈ میٹل لے جابتے ہیں اور ان کا گولڈ میٹل اتنا ہر اسکاری ریگ ہوتا کہ Бھارت کئی ساری گولڈ میٹل آتا ہے جتنی محنت جات لیتا شکار ملکھا صرف ملکھا صرف ملکھا صرف مصنیبہ اتنی محنت بھارت کے آنے والے دھابا pas نہیں کر پایا اس کا ایک تعلان رہا کہ وہ کشٹ سے پسنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کر پایا آپ کو پرینڈنہ لینی چاہیے کہ ہمیں انگیان مدلہ لیند کے لئے یہ چیز غلط ہے کہ آپ اہاڑ جا کے پیسے کے لئے آپ نے آپنا جھمیر بیشتی ہے آپ نے آپ نے مادہ پتہ دشویر منیوں کا خون آپ کے شریف کے اندر ہے آپ اسے لادا چاہ رہے ہو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے انگلائی میں جا کے وہ کام کر رہا ہے مجھے گرہ ہے کہ وہ آئے کہ وہ بہت زیادہ ہوشیہ ہے لیکن میرے اس چیز پر شرم آتی ہے کہ وہ اتنا ہوشیار ہوتے ہوئے کہ بھارت کے لئے کچھ نہیں کر رہا جو کر رہا ہے وہاں پر اپنا جسم بیچنے کو تیار ہے پیسو کے لئے یہ چیز غلط ہے بلکل غلط ہے ہم جو ہے اسے بلکل نندریاں مانتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیش کا مان بڑھا رہا ہے وہاں رہ کے یہ بار میں مانتا ہوں باہر کام کر کے ہندوستان کا مان بڑھا رہا ہے لیکن اس سے زیادہ مان سب پڑھے گا جب وہ ہندوستان کو ڈیولپ کریں جانے میں کوئی کمی نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اپنی کوئی تن مان دھن اگر تن نہیں لگا سکتے مان دھن تو لگانے ہی پڑھے گا اور ایساں یہ برکی اوپکی بار میں اچھی ہوگا بیچ میں بات سنی تھی کہ جالہ تا جو یو اے ایج میں جاتی ہیں جیسے ماں کل لگے جاتے ہیں تو بیچ میں جب کائی گل تیوت ہوا تھا تو ان کی سپورٹ کے لئے انہوں نے سب سے زیادہ اٹھمیٹ کیا تھا انڈیا کو جو امریکہ میں گئے تھے یا یوکے میں گئے انہوں نے بھی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہا ہے کہ لوگ جاتے بھی ہیں تو ان کو بھی سپورٹ کہ دی چاہیے آرے بلکل کو نہیں چاہیے مطلب کچھ سنکٹ آتا ہے دیکھیں آپ کو دو میرے ذارہ دی ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر رامکھا شیلوہدن وہ میامی ایک جگہ ہے میامی اینورسٹی میں وہ پروفیسٹا ہے اور وہ بی ایچ او میں پروفیسٹا تھے انہوں نے سو چھے سچے مول چلے گئے تھے تو وہ جو ہیں وہاں رہ کر بھی بھارت دیش کی سائتہ کرتے رہتے ہیں اور کہیں آدھی عواصیوں کے لئے اسکول چلے ہیں ان کے پریاس سے اور لیکن انہوں نے وہاں جا کر بہت کارے کیا آئی ایٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ بہار جا کے بھی اپنے دیش کو بھولے بیٹھے ہیں بھولے بیٹھے ہیں یہ اپنے دیش کو بھولے بیٹھے ہیں اے بہار آپ چلے گئے ٹھیک آپ پیسے کارے ہیں آپ اپنے دیش کو من بھولیے ماندر مین پوئنٹ یہ ہی ہے باقی آپ نے اچھی جانکاری دی آپ نے ہمیں بیسک الیکٹرونکس کے بارے باتایا اس کی ایمپورٹنس بتائی اور ایک اچھا میسج دیا کہ کیسے نوجوان اس میں اپنا انڈیا میں ملا سکتے ہیں آپ آئے بہت بہت آپ کا دھنے ماند بہت 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 بہت